اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ مفتی تارک مسعود صاحب کے ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں جن کا انوان ہے کہ ایک ماں نے ایک بچے کو مارا تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں خودکشیاں بھی ہوں گی ابھی وہ پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی پتہ نہیں کہاں کی کہ ایک خاتون نے غربت سے تنگ آکے اپنے بچے کو مار دیا خود بھی مر گئی ہے پندنی کیا کیا اللہ کہہ خود بھی مر گئی ہو جب بچے کو مارا ہے قتل کیا تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی لوگ مر رہے ہیں میں نے کہا حکومت کو برابلہ کہنے کا یہ موقع نہیں ہے حکومت غلط کر رہی ہے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی بغیرہ بغیرہ لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا اس موقع پہ حکومت کو برابلہ مت کہو اس موقع پہ نہیں کہو یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برابلہ کہنے کا ہے تم سے دو ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی ذرا سی ٹینچن آٹھ دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے میں نے دیکھا ایک کتنی بھی بھوک ہونا آپ بھیگ مانگو لوگ روٹی کھلائی دیتے ہیں ہوتل میں جاؤ دس آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلائی دے گا اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے ساری حوث ہے حوث زیادہ سے زیادہ چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں ٹینچن میں ہمارے آگے واقعات ہیں میں جب نیا نے امامت کے لیے آیا بندے میرے پاس آئے مفتصاب گھر میں یہ مسائل میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے بہت سال لوگ زکاة مجھے دے دیتے ہیں اپنی کے آپ کو کوئی مستحق ملت ہو دے دینا کوئی صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں تو میرے پاس آمامت پڑی بھی تھی مفتصاب میں یوں ٹینچن میں یوں پریشان مجھے لگا بچارہ بڑی ٹینچن میں میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینچن تھی ابھی کیا ٹینچن ہے کہہ رہے ہیں بچوں کی سکول کی فیصے نہیں ہے فوٹ کر پا رہا ہوں میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے مفتصاب کیا بات کر رہے ہو بچوں کو پڑھاؤ نہیں میں میں نے کہا نہیں پڑھاؤ میں نے کہا بھیگ مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا ان کو بھی بھیکاری بنانا اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جئے اور قدال چلائے ٹیمانٹر بیچے اللہ کو وہ ٹیمانٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا خدا کی قسم وہ آکسپورڈ یونیورسی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہا گنا زیادہ کامیاب ہے جو زکاةیں لوگوں سے لے لے کے پی ایش ڈی سکولر بن جائے اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹیڈ نیشن سے نہیں پوچھنا صحیح ہے نا یا اہل مغرب سے یا لیبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے اللہ کی نظر میں عفیف پاکدامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جاہل کا جاہل ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے بری بات ہے یہ علم اس کے پاس ہے اور جس نے بھیگ جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا اس کے پاس ساری نالج ہے لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے برزبت ٹیکنالوجی کی نالج سے اب کیا ہو گیا دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں مثال کی مثال مثالوں کی طرح ہوتی ہے جتنا ڈالو گے نا بیان میں تو جیسے مثالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالہ ہوتا ہے حضم بھی ہوتا ہے میں جو بیان میں مثالے ڈالتا ہوں نا وہ آرگینک مثالے ہوتے ہیں کوب سمجھ لو وہ ایمپورٹنٹ مثالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ دیا تو فلاں کی کتاب سے پڑھ وہ ہماری مثالے ہوتے ہیں وہ آرگینک دیسی مثالے ہیں اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا ٹیک ہے نا تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں میں کیا دے رہا تھا میں بات کیا کر رہا تھا اب تم بھی پاگل ہو ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا تھا ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا سائنٹس ہے اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے گھر میں بوڑے اپائیں اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی پہ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے یہ بھی تو ایک علم ہے نا اس کے پاس یہ علم نہیں ہے اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہے یہ بھی کر رہے لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے کبھی گھوسے مارتا ہے یہ پڑا رہتا ہے کھانستا رہتا ہے یہ نالج اس کے پاس یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے احترام کرنا ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے بعد بلکل بھی نالج نہیں غریب آدمی ہے نالج نہ ہونے کے بات ایک اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بڑا باپ ہو یا بڑی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا یہ اخلاقیات کا سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیہ یہ پہلا والا یا دوسرا والا تو اللہ کے ہاں کرائیٹیڈیا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو برے کے ہاں یہ لبرل لوگوں کے ہاں تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے روک نہیں رہا ہم تو ترغیب دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے پہلے اچھا انسان ہے باقی چیزیں اس کے بعد ہیں اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئی گی نہیں جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں کیونکہ جب سارے مزہ یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمرومائز کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن چاہیے پیسہ چاہیے عزت چاہیے عہدہ چاہیے شہرہ چاہیے انسانیت بے شک تباہ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا اس سے کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں عزت بھی مل جاتی آج کل تو عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی نیک رہا جس کی وجہ سے بچارت ترقی نہیں کر پایا پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا اس نے کہا میں کسی سے بھیگ نہیں مانگو گا اور ٹیمارٹر بیچ رہے عزت ہوگی اس کی نہیں ہوگی لوگ ہیں ٹیمارٹر والے لیکن ایک آدمی نے بھیگ مانگ مانگ کے زکاتیں ادر سے لے لیں ادر سے رو جا اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا ٹرک کے نیچے آکے لیڑ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے وہ رو رہے ہوتے ہیں لوگ میں بھوک سے مر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اور جمع کر کر کے بھیکاری پن کر کر کے بیل آخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنش شروع کیا کروڑکتی بن گیا چاہے بھیکاری سے بناو کس طرح بھی بناو عزت اس کی جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے سلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے جو بھی ہے یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برابلہ کہتے ہیں نا بھے حرام کا پیسہ کمائے ہوئے یہ اس لئے برابلہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ بلیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی آپ میرے گھر دریف لے آئے پاگل ہو رہا ہوں حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتے ہیں اس کو گالیاں دے رہو لیکن آپ اتنے خوش ہوگے میرے گھر نام نہیں لینا چاہ رہا اچھا نہیں لگ رہا مو سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں تو میں اس لئے نام نہیں لیتا بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں تھوڑے دن میں اس سے ملغات ہو جاتی ہے میری پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں کہہ گا آپ وہی ہیں جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے میں اس فون کہہ کلی بھٹا یہاں سے یہ جو ہے فوراں یہ والا کلی بھٹا پھر نصیت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو اگل اللہ بولے گا کہ تو انہیں میں نام لے کے بدنام کر دیا تو اب کیا ہمیں نصیت کرو گے کیا بات کرو گے تو آدمی جب مشہور ہو جاتے ہیں تو پھون 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 کے دم رکھنے پڑتے ہیں اس کو تو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا سَلَّا دُنیا کو اس نے مُسَحَاں میں بتا رہا تھا ابو طلحہ انصاری آئے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو یہ سارا باغ میں نے کیا کیا صدقہ ہمارے نبی نے فرمایا بَخِن بَخِن وَا وَا ذَاكَ مَالٌ رَابِح تو بڑا قیمتی مال ہے پوری پروپٹی اٹھا کے لے آئے اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے کیسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے ان کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے ان حالات میں یہ خوش رہیں گے تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھئی ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا ایک دفعہ کیا ہوا ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکہ ملائے خزانہ ملائے سونے سے پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا اچھا اور اس میں اتنے خزانے وزانے کیا اس کا شریح حکم کیا ہے تو میں نے اس کو شریح حکم بتا دیا اچھا اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربہ مساکین تھے جن کو میں نے خرش کرنا تھا تو اس میں شریعت کا حکم میں کچھ پیس سے صدقہ کرنا پڑتا ہے ایسا کوئی اس میں یہ کہ دار الحرب سے ملا ہے دار الاسلام سے ملا ہے یہ پوری ڈیٹیل ہے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا ایسا نہ ہو کہ مٹکے مٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے آنے تو لیکن نکلیں گے نہیں یہ ذہن میں رکھنا میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیت کی میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تُو نے مجھے تو بتا دیا کسی کو بتانا نہیں جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں ورنہ مٹکہ تو بچے گا تو زندہ نہیں بچے گا کسی کو نہیں بتانا وہ آئے گا وہ سارا فیس ابھی اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیسے صدقہ کرنا پڑتا ہے تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا میں نے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی مفتی صاحب کے دل میں کیا آگئی ہے لالچ آگیا یا لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی اردر اردر اڑا نہ دیں تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوگڑی میں یہ سوفیئر کیا ہو جائیں انسٹال کے کافر کا راستہ الگ ہے ہمارا لبرل طبقہ ہماری حکومت ہمارے اسکول ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں جبکہ اسلام کا ٹریک ایک سو اسی ڈگری پر ہے ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورمنٹ کو دے دو کہہ سکتے تھے کی نہیں کہہ سکتے تھے ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کی نہیں تھی مدینہ میں آپ بادشاہ تھے آپ امیر تھے آپ خلیفہ تھے اللہ کے خلیفہ آپ کہہ سکتے بید المال میں جمع کرا دو کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا نا نا آپ نے فرمایا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو گورا کہے گا بولو نا یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچزاد بھائی کو دے دو امریکہ کا صدر کہے گا روس کا صدر کہے گا اپنے چچزاد بھائی کو دے دے ان کے ہاں یہی ہے کہ سب کچھ کس کا ہے گورنمنٹ کا اسلام کہتا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے رشتداروں کا ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچزاد بھائی بہت محتاج ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو اب مجھے آپ بتاؤ گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے خدا کی قسم غریب چچزاد بھائی ہے اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے چچزاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا اس کے بعد کیا وہ چچزاد بھائی ابو تلہ انساری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے جب اتنا بڑا دل انہیں ابو تلہ انساری نے اپنے چچزاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچزاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرش کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک خرش کرتا دیکھو کہ نہیں جذبہ نہیں ہوتا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے ایسے ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں خرش کریں تو ابو تلہ انساری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے وہ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے اسلام کیا چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس کوئی جذبات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہوکے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی آپ کو لطیفے سنائے گی آپ کو گلے لگائے گی آپ کے دکھ دکھ میں شریف ہوگی کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے محبت والے جذبات آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو آپ کے لیے کوئی روتا ہو یہ انسان کی نیچر ہے انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاس کے پاس آکے رو رہا ہے کہ میں خاصتا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نہ دور رہ گیا تھا وہ واقعہ وہ ہمارے ایک دوست تھے جامعہ ترشید میں ڈرائیور ہے وہ وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکی دار تھے میں نے اسے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکی داری کیوں چھوڑ دی کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوڑی گم میں نے کہا کیسے گم گیا بھی تمہارا کھوڑی کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکی داری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولنس آئی جنازہ رات کو دو ڈھائی بجے تو ایمبولنس والنا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ اببا کا انتقال ہو گیا ہے کہہ رہے انتقال ہسپیٹل میں ہوا بچہ گیا نہیں وہاں تو مہیہ جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا میں نے اس کے بیٹے کو جگایا بھائی تمہارے اببا کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی کئی مہینے تک تازیہ چلتی ہے رو رہے ہوتے ہیں ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں کہہ رہے میں گیا میں نے اس کو اٹھایا اٹھا ہی نہیں بولا ایدی سنٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کرتے ہیں اور یہ واقعہ بھی بیس پچیس سال پرانہ ہیں اب تو اور ترقی کر لیے بھائی ڈیفنس نے اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ ایدی وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا ان کے علاوہ کی بات کریں تو کہہ رہے کہ یہ حال کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے باپ کی میت آئی بھی ہے باہر ہم تو کئی کئی مہین میرے جب والے صاحب کا انتقال ہوا چھے مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا حالانکہ ہم تو اتنا سوچ سوچ کے بھائی موت تو بڑھا ہے پھر بھی چھے مہینے تک مجھے ٹینشن نسلسل رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو ان لوگوں کو چھوڑو برنہ ہم بھی ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم آدھ اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا تو مو چھپا لیا کرتے تھے کپڑا ڈھاپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے صحابہ نے وہاں پانی کونوں سے پانی نکال کے آٹا گوندا آپ نے سارا آٹا پھیکنے کا حکم دیا کہ ان کونوں سے پانی بھی نہ پیو حالانکہ کونوں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں پتہ ہے بھئی قوم سمود تھی اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر انہی کونوں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو یہ حکمت تھی اس میں تو ایسے علاقوں میں علاقہ تو دیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی گرے لوگ ہیں لیکن ایسی جگہ چوکی داری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں تو ہمارا پتھان دوست ہے اس نے بولا ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے اببا کیا لگیں گے بوجھ لگیں گے ہم کہیں گے اس کے تو جلازہ باہر پڑا وایا اببا نہیں آرہا اور ہم سارا دن اببا کے باؤں دواتے رہتے ہیں تو یا تو وہ بے وکوف ہیں یا ہم بے وکوف ہیں تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان اس نے کہا ہم نے کہا چوکی داری چھوڑے کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو تلہا کو کیا حکم دیا یہ بات جلسے زادہ بھائیوں کو بعض اب آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا وہ بھی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے زکاتیں بہت دیتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں بڑے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو خیر میں قرآن کی آئیت جلدی سے کمپلیٹ کروں قرآن کہتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی اب یہ کہہ رہا ہے نمدروت کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں کیس نہیں ہینڈل ہو رہا اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا اللہ کہتے ہیں نا تُو نے صدقہ خیرات کیا وَلَا صَلَّا اور پانچ ٹائم آزان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی ہی آلَا الصَّلَا آجاؤ نماز کی طرف تیرے پاس نماز کیلئے ٹائم نہیں تھا ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کیلئے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں گلایا جاتا جتنا نماز کیلئے اللہ نے آزان رکھی ہے ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کیلئے اتنے پیارے الفاظوں ہیں بھائی کوئی سنتا ہے کوئی لئے ہو رہی ہے بھائی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آزان ہو گئی بس لوگ کچھ رہے ہیں تو آزان ہو گئی ہاں بھائی ہو گئی اس سے زیادہ آزان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا یہ تو پورا پورا بیان ہے اللہ کی پوری تخریر ہے کہ مسجد میں آجو نماز کے لئے پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے نہ تو نے صدقہ کیا وَلَا صَلَّا اور ہی آلَا الصَّلَا کی آواز تیری کان میں آتی رہی تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا تو انکار ہی کرتا رہا کوئی قول سے انکار کرتا ہے کوئی عمل سے انکار کرتا ہے کہاں بھائی یہ ایسے ہی ہے ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے ہندووں کا بھی ہوتا ہے عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بھی یہ ان کا اسٹائل ہی ہی ہوتا ہے کہ پانچ نائے مزانے دیتے ہیں اور صدقی خیرات کی درغیوے دنیا کے ہر مذہب میں ہیں تو تو نے کیا کیا تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو وہ تب اللہ پیٹ پھیر گئے جاتا رہا ہمیشہ تیرے سے جب کوئی بہریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراں تیرے کان کھڑے ہو جاتے جی ذرا کائنڈی دوبارہ دوھرائی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنائے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو اکدم نا کان کیا ہو جائیں گے جیسے کوئی بات کرے چار شادیوں کے بعد اکدم سب ہل جاتے ہیں جیسے وائیبریشن پہ آ گئے ہیں جیسے کیا آ گئے ہیں وائیبریشن پہ آ گئے ہیں تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نماز کے لئے آؤ کامیابی کے لئے یہ تو پرانے کے سینلم یہ تو بتا نہیں کب سے کہتے ہیں کامیابی تو ملتی وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ بس یہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ تو پیسے تو ملتے ہی نہیں پیسے تو ملتے ہی نہیں بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی مضوحانہ کی تعمیر ہے تو بیدلخلہ کی تعمیر ہے تو آج یہ پنکھا اببہ کے سالے ثواب کے لئے تو فلا صدق ولا صل ولیکن قذب وتول ثم ذہب الہ اہلی یتمتا اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہی ہے ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں نا ایسے اگنور کرتا ہے چلو یہ اب مولگیوں کی باتیں ہیں یہ اب مذہب کی باتیں ہیں یہ سائنس کی بات کرو بھائی نیوٹن کی بات کرو آئینسٹائن کی بات کرو کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا اور ابو تلہا انساری نے باغ دیا تھا یہ یہ کیا قصے لے کے بڑھے ہیں آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا اب اللہ کہتے ہیں اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے حیدرتی آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے مجھے اللہ کے سبر پہ تاجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے نا کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ مو موڑ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں اولا لکا فا اولا تباہ ہو جاتو تباہ ہو جاتو ثم اولا لکا فا اولا پھر ہم کہتے ہیں تُو برباد ہو جا پھر ہم کہتے ہیں تُو برباد ہو جا اللہ تُو نے چار دفعہ اس کو گویا کے بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تُو بھائی دیکھو مجھے کسی پر بہت غصہ ہے نا میں بڑا طاقتور بھی ہوں میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے وہ نہیں کر رہا وہ اُلٹا کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے وہ اُلٹا کر رہا ہے مجھے غصہ ہے تیری ایسی کی تیسی ہو میں تُو اللہ کرے تباہ ہو تو دوسرا کہہ گا مختصاب اتنا غصہ ہونے کے بجے ایک تھپڑی لگا دو کھیچ کے بیہاریوں کی لڑائی دیکھی ہم بیہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے دلائی دیکھی ہے اے دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا ہمارے دوست کے بیہاری بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ کسی قوم کو میں گناہ نہیں کہتا ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں یہ اچھی صفت ہو گئی نا تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا بھڑا ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پر راضی نہیں ہیں ایک پارٹی نے مجھے بلائیا کہ آپ فیصلہ کریں اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا دونوں پارٹیاں ریٹن میں لکھے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا ورنہ میں جاتا ہی نہیں اپنا ٹائم بیسٹنگ ہے میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں ایک کہہ رہا ہے یہ تو تالیبان کو اٹھا میری پگڑی ایسی تھی زیادہ مشہور نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں تم تالیبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے یہ دوہزار ساتھ یارٹ کی بات ہوگی میری پگڑی ہمیشہ سے یہ سٹائل کر رہا ہے جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہوگی تم تو تالیبان کو اٹھا کے لئے تو دہشت کر دیں بھائی میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوں بھائی تو پگڑی میری دیکھ کے تو جو الزامات ان کے آرہے تھے بار رو لڑ پڑے اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڑا چل رہا ہے لڑ رہے ہیں میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یارٹ یہ کچھ کرو نا یارٹ تم کیا یارٹ ایک گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے میں یوں کر دوں گا وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا بہت ہو گیا یار ایک گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں وہ دوسرا کہتا ہے تو کر کے دکھا تو کر کے دکھا وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا میں کروں گا ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کریں مجھے اپنی پوزیشن پتہ چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے دوسرے کو تو میں تالیمان لگ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم نے کہا پتلی خلی سے کیا کرو نکلویں تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے انداز ہے وہ یہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں اولا لکفاولا چھوڑوں گا نہیں تجھے تباہ ہو جاتو لکفاولا پھر اللہ کہہ رہا ہے تباہ ہو جاتو ثمال اولا پھر اللہ کہتے ہیں ثمال اولا اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا تباہ ہو جاتو یہ بددعای یہ کلمات ہیں جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مظلہ ہم بددعا دے رہے ہیں اللہ کہے تو مرے یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہے کہ تباہ ہو جاتو ثم اولا لکفاولا تو ہمارے جاتے فرمایے کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو دھرگی وجہ سے نا کہ اب زبان کی دھمکیاں کھی گیا کر دیا تو یہ تو حیثنوں کے ایفورڈ کرنا مشکل لیکن اللہ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اللہ جب دھمکیاں دے رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنا جب تجھے غصہ آ رہا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے قرآن کہتا ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا لَمَقْتُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَا إِلَى الْإِمَانِ فَتَكْفُرُونَ جب جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا اپنے آپ کو بھی باز دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا اس سے بھی زیادہ میں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں میں نے پیدا کیا